اس کے بعد قرآن کہتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ زمین پر اپنے پیر مار کے نہ چلیں کیوں یہ کام کر کے عورت یہ چاہتی ہے کہ تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ابو داود میں روایت ہے بنی اسرائیل میں کہتا ہے اس نے اپنے قد کو بڑھانے کے لئے کیا کیا اپنی جوتی کے نیچے ایڑی لگوا لی جو عام آج کل عام ملتی ہے اور آج کل تو یہ سوال ہوتا ہے کہ بی بی آپ کو جوتا لیتے ہوئے ہیل چھوٹی چاہیے لمبی چاہیے تو کیا بیان کیا اللہ کے رسول نے کہ جب وہ عورت بزار میں چلتی تھی یا لوگوں کے درمیان سے گزرتی تھی تو ٹک ٹک کی آواز آتی تھی اور لوگ اسے فتنہ کہا کرتے تھے یہ فتنہ ہے عورت اپنے پہر مار کے چلے یہ عورت کی چال کی آواز ٹک ٹک کی شکل میں سنائی دے یہ فتنہ ہے یہ پردے کے عداب کے خلاف ہے اسے اجازت نہیں کہ ایڑی والی جوتی پہن کے لوگوں کے اوپر نکلے اور لوگ محسوس کرے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے اور نگاہیں اس کی طرح متوجہیں قرآن کا اسلوب دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُنِهِن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِن کہ وہ اپنے پیروں کو نہ مارے تاکہ لوگ اس کی چھپی زینت کی طرف دیکھیں کہ اس کی چھپی زینت سے واقف ہوں جب ٹک ٹک کی آواز آئے گی فترتی طور پر نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی اور لوگ اس کے جمال کو یا وقار کو یا جو بھی اس کے اندر ہوگا وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ فتنے کا دروادہ ہے اسلام اس سے منع کرتا ہے عورت کوئی ایسا کام مت کرے جو مردوں کی اس کی طرف توجہ کا سبب بنے باعث بنے اسلام ایسے تمام رستوں کو بند کرتا ہے